سلسلے نگار کی تھی سفیان صوری رحمت اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائے کرتے تھے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ دمگروں اور جانگروں ہماری دنیاں کے انتر زندگی بزار رہے ہیں نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک روشنی ہے وہ یا دوسرے لفظوں میں ایک بات ارشاد فرما دی کہ جہالت نے ایک اندھیری کی مانت ہے علم کی روشنی سے اس جہالت کے اندھیری قدود کی اجازت کرتے ہیں لہذا اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر بھی نمیل علم حاصل کرنے والے کے ایک بارے میں بڑی فضائی کارت فرمائے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنے والا جس شخص نے علم حاصل نہ کیا ہو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں برگز نہیں بیشن اس بات کے اندر نصیرت ہے قلبتوں کے لئے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں پاک رشانت فرمائی کہ جو کوئی شخص بی علم حاصل کرنے کے لئے اپنے پر سے نکلتا ہے فَهُوَ فِي صَبِيْلِ اللَّهِ حَدَّى يَمْ جِعَانَ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اس کم تک جب تک کہ وہ لڑ کرنا ہے ایک اور حلیث مبارکہ میں پاک رشانت فرمائی جو کوئی شخص بی علم حاصل کرنے کے لئے اپنے دھر سے نکلتا ہے تو ہواوں کے اندر پرندے سمندر کے اندر بچھلیاں دیا چونتیاں اپنے بلوں کے اندر ہر ہر اللہ کی محلوق اس بندے کے لئے دوائے محفیرت کے لئے جانتی ہے ایک اور حلیث مبارکہ میں ارشانت فرمائی کہ جب کوئی شخص بی علم حاصل کرنے کے لئے اپنے دھر سے نکلتا ہے اور اگر اس کو اس راستے کے درمیان کسی مبارکہ موت آگئی محماتا وہ ہوا فی سمیر اللہ جو کوئی شخص بی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے راستے میں تھا وہ بی علم حاصل کرنے کے لئے اپنے دھر سے نکل گیا تھا اب اس حال میں اگر اس کو موت آجائے فہو شہید یہ تو شہید ہو گیا اس کو تو شہادت کا درجہ گل گیا ایک اور حلیث مبارکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشانت فرمائے کہ جب اللہ رب العزت کسی عام بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو ایک جندت کے اندر ادا فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت کسی عالم باعمل سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لئے ایک شہر جندت کے اندر عباد فرما دیا کرتے ہیں تو یہ علم دین کی مختلف علم دین کو حاصل کرنے کے مختلف فضائل ہیں جو احادیث و مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں امام آزم ابو حریف اور امام اللہ اسی بات اسی بنیان پر لئے بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر تارے بیل ہو نیک نیت ہو تارے بیل ہو اور نیک نیت ہو تو اس سے زیادہ فضیلت کا حام میں ان کو ریاض پر کوئی نہیں ہو سکتا لہذا اس علم کے حصول کی بے تخاشہ فضائل احادیث و مبارکہ میں وارد ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والوں سے اللہ کے معبوم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص علم حاصل کرنے والے کو اللہ کے معبوم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص قلبی رشتہ کیا منصرک ہوتا ہے شاہ علیہ اللہ مورد سے دیر کی رحمت اللہ علیہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں روزہ آمدس کے اوپر حاضر ہوا حاضری تھی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا تو میں نے یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ایک نور ہے جو نکل رہا ہے اور دنیا کے اندر تمثیر ہو رہا ہے پھر میں نے دیکھا کہ اس اللہ کے معبوم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے جو دور نکل کر اس کی گرنے اس کی روشنی بنیوں کے اندر جا رہی ہے اس میں ایک خاص بات میں نے جو دیکھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مدھر سے نکلنے والی اس دور کی گرنوں کا ایک خاص حصہ علم دین حاصل کرنے والے علماء اور قلاباء کسی نوں کے اندر تمثیر ہو رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے اس علم دین حاصل کرنے والے یہ علم دین حاصل کرنے والا اللہ رکھ و عزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اور سندیدہ ہوتا ہے چند واقعات سن لیں ایک آرہ میں دین گزرے ہیں ان کا نام ہے علامت دبرانی رحمت العالم اور قسمتیں بہت بڑے اور ان حدیث کی کتابیوں کو نے رکھی ہے یہ خود اپنا واقع ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تین افراد تھے تین تانویل تھے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے قرآن کو چھوڑ کر مسجد افرادی میں آکر بیٹھو ہیں اب ہم اپنے ساتھ کچھ زادرہ لے کے آئے تھے لہٰذا اس کو استعمال کرتے اور تھانے پینے کا ہمارا جو سلسلہ تھا اس طریقے سے چند رہا تھا ایک دن آیا کہ وہ سارا زادرہ جساد لے کے آئے تھے وہ سب کا سب ختم ہو گیا اب اس کے بعد فارم شروع ہو گئے جب تین دن گزر گئے اور کچھ پیٹ میں نہ گیا تو اب اس کے بعد ہمارے لیے پھٹنا پیٹنا مشکل ہو گیا کمزوری آگئی سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کریا تو ہم میں سے جو دو ساتھی تھے انہوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ بھئی ایسے تو علم حاصل ہونا نہیں چلو یہاں سے نہیں کرتے ہیں جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں کچھ کماتے ہیں اپنے لیکن جو کیسا کمائیا اس سے اگر علم حاصل کر سکے تو دنہر دوبارہ آ جائیں گے فرماتے ہیں یہ بات سوچ کر وہ دو ساتھی جو تھے وہ جو چلے گئے میں نے یہ نیت کر لی کہ نہیں کچھ بھی ہو میں نے اپنے آپ کو علم کے حاصل کرنے کے اندر لگانا ہے فرماتے ہیں کہ اس ہی نیت کے ساتھ میں بیٹھ گیا اب کمزوری بھی تھی بیٹھا بھی صحیح سے نہیں جا رہا تھا اچانک دل کے اندر یہ بات آئی کہ قدرانی تم جس کے مہمان ہو اس سے جا کر یہ بات کہو فرماتے ہیں یہ بات جیسی آئی تو میں وہاں سے اٹھا اور مواجہ شریف پہ حاضر ہو گیا میں نے صلاة و سلام پیش کیا اور اس کے بعد میں نے مہام پر اتنی بات کہیا رسول اللہ الجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے فرماتے ہیں میں نے یہ بات کہی اور یہ بات کہہ کہ میں وہاں سے صلاة و سلام پیش کر کر مواجہ شریف سے باہر جیسے ہی نکلا میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ وہاں پر اس کے سر کے اوپر ایک ہانڈی ہے کچھ روٹیاں ہیں اور وہ زور زور سے میرا نام پکار رہا ہے اتبرانی 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 فرماتے ہیں میں حرام ہوا اس کو میرا نام کیسے بتا بندو آدمی تھا کتنے میں اس کے پاس چلا گیا میں نے اس سے کہا بھئی کیا ہوا کہ نے لگا جی آپ کے لئے یہ کھانا ہے یہ روٹیاں ہیں میں لے کے آیا ہوں فرمانے لگے میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے کیسے جانتے ہیں کہنے لگا کہ نہیں میں آپ کو نہیں جانتا تھا میں اپنے گھر پر تھا میرا گھر مستر نفی کے بلکل پیچھے میں اپنے گھر پر تھا اور گھر پر آ کر وہ دہر میں حرام کرنا تھا مستر پر اچانک سے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارہ جلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درشاد فرمایا کہ تو کیسا آدمی ہے میرا ایک مہمان مستر نفی میں بھوکا ہے تو گھر پر پڑا سور ہے فرماتے ہیں کہ میری آگ پھولی تو میں نے میں حیران ہو گیا میں اٹھا اور بیوی سے پوچھا کیا بنا رہا ہے اس نے کہا ابھی ابھی ہانٹی تیار کی ہے میں نے اس سے کہا یہ مجھے دے دو اپنے لئے ایک اور بنا دینا یہ کہہ کر میں نے کوئی ہانٹی اٹھائی پروٹیاں ساتھ میں تھی وہ اٹھائیں اور ان کو لے کر یہاں پر مسجد نفی میں آ گیا اور یہاں پر آ کر میں نے دینا نام پکارنا شروع کر دیا تم اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہو میں تمہارے سامنے ہاتھ چوڑتا ہوں یہ میری طرف سے اس مہمان نوازی کو قبول کرو اور آج کے بعد تمہارے کھانے کے ذبہ داری میرے اوپر نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم کے حاصل کرنے والے ہندوالابہ سے یہ محمد ہے کتابوں میں ایک واقعہ لکھتا ہے محمود غزنوی مسلمانوں کا ایک نیو باقشاہ تھا اس کے زمانے کے اندر ایک طالب علم تھا علم حاصل کیا کرتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے دن کا وقت بھی ہوتا تھا جس وقت پر وہ سازنہ کے ساتھ میں بیٹھتا تھا علم حاصل کرتا تھا اور رات کو بھی وہ اپنی کتابوں کا مطالق کرنا چاہتا تھا الیکٹریسٹی کا اور بجلی کا زمانہ تو تھا نہیں کہ بلد جلا لیا ہوتا اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیا چراف جلا کرتے تھے اس زمانے میں اور چراف میں اندر دیل ڈالا کرتا تھا اور دیل کے پیسے اس کے پاس موجود نہ دیکھتا کافی دنوں تک پریشان رہا کبھی چودمی کا چاند نکل آتا تو چاندی راتوں کے اندر تو چاندی روشنے میں مطالق کر لیتا پھر مطالق میں ہر جو تا کسی طریقے سے دن چند گزر رہے تھے ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک ہندو ہے اس کی ایک دکان بنی آئے کیا ہے اور اس کی دکان کے اوپر خوب رش لگا رہا ہے وہاں بھوڑا اور اس رش کی وجہ ہی ہے بکری زیادہ ہوتی ہے جب بکری زیادہ ہوتی ہے تو سامان بھی بہت سارا دکان کے اوپر رکھا ہوتا ہے اس نے ایک دن اس سے جا کے یہ بات کہی کے دیکھیں آپ کی دکان رات پر بند ہوتی ہے مگر اس پر بہت سارا سامان ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کمی ایسا نہ ہو کسی دن کوئی چود آ جائے اور چودی ہو جائے تو لہٰذا میں آپ کی اس دکان کا ساری رات پہرہ دینے کے لئے تیار ہوں صرف شر اتنی ہے کہ آپ رات کو بین لے ایک چراغ جلا دیا کریں میں ساری رات اس چراغ کی روشنے میں اپنی کتابوں کا مطالعہ بھی کر کر آوں گا آپ کی دکان کی دیکھوال بھی کر کر آوں گا آپ کی دکان چوری سے محفوظ نہیں آنگا کیا چاہے دعا کے اس نے بھی سوچا کہ مفقہ بلازم میں درائے صرف دیل کا خرچہ ہے یہ تو کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں لہٰذا اس نے اس کو اجازت دے دی دیل کا خرچہ دینا شروع کر دیا یہ روزانہ وہاں پر بیٹھتا ساری رات بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کرتا اور اس طریقے سے زمین کی گزر رہی جائے چند دن اسی طریقے سے گزر گئے مہینے کا اختیام ہوا تو وہ جو ہندو بنیا تھا اس نے اپنا حساب کتاب کیا تو اس نے سوچا کہ جوری کا یہاں پر کوئی خاص اندیشہ تو نہیں ہے خامہ خائے میں میرا اتنا پیسہ اور جو ہے وہ ہر مہینے دیل کی اندل جائے ہوگا لہذا اس نے اسٹاریویرم کو کہہ بیا کہ بھئی مجھے اگر مہینے سے کسی چوکیڈار کی ضرورت نہیں ہے میری دکان ویسے محفوظ ہے لہذا تمہارے دیل کا خرچہ بھی بات اب تم جاؤ اور اپنا کام کھو اب یہ جو تاریویرم تھا جس کو بڑی پریشانی لائے ہوئی کہ جی میں اس علم دین کو حاصل کرنے کے لئے یہاں پر آیا اور میں نے یہ تدویر سوچی تھی میری یہ تدویر فیل ہو گئی تو اب میں علم کیسے حاصل کروں گا اب ساری رات بیٹھ کر روتا رہا اللہ سے مانتا رہا اور کسی روتے روتے اس میں آف لگتے خواب میں نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت ہوئی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریشان کنجھ لگے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہندو تھا اس کی دکان پر چوکی داری بھی کر لیتا تھا ساتھ میں یہ تیل کا خرچہ بھی نکل آتا تھا اب اس میں مجھ سے معجلت کر لی ہے تو میں اپنے علم کو حاصل نہیں کر پاتا تو کیا کہ وہ پریشان ہی ہوں کا نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے وقت کے جو پادشاہ ہے تمہارا اس کے پاس جاؤ اس کو جا کر میری طرف سے پیغام دو کہ وہ تمہارے لیے تیل کا انتظام کریں اس نے کہا اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں گے تو میں یقینا جاؤں گا لیکن اگر اس نے مجھ سے سوال کر گئی آپی نہیں تمہیں کیسے یقین ہے اس بات میں کیسے یقین کر لوں تمہاری اس بات پر کے واقعی یہ پیغام نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے سے تمہیں کیا جواب دے سکھوں گا میری تو وہاں پر سن کی ہوگی اُلٹا ایسا نہ ہو کہ مجھے تو کوئی سزا مل جائے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم میرے ارشاد فرمایا کہ نہیں اس کو جا کر یہ بات کہنا کے اوپر دروت پڑھا کرتے ہو کل کی جو رات تھی اس رات میں تم نے اٹھائی لاکھ مکتبہ دروت پڑھا تھا پھر کوئی مسروفیت آگئی تھی اس مسروفیت کو کھورا کرنے کے بعد اٹھائی لاکھ مکتبہ دروت شریف پڑھا تھا یہ اس بات کی دلیل ہے چونکہ تمہارے علاوہ کوئی دنیا کے اندر یہ بات نہیں جانتا کہ تم یہ تحفہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجتے ہو یہ اس بات کی نبیل ہے کہ مجھے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجائے کہ طالبے محمود غز نبی کے پاس پہنچا اور اس کو جا کر یہ بات کہی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد خرمائی ہے کہ تم روزانہ پانچ لاکھ بار دروت پڑھتے ہو کل رات پہ تم تھائی لاکھ کا خواب پڑھا تھا اس کے بعد نہیں پڑھا بات میں مصفیت پوری کر کے اس کو مکمل کیا محمود غز نبی کیا کو میرا سواب ہے کہنے لکھاتے دی واقعی یہ وہ راز ہے جو میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ پیغان ہے اور میں تمہیں اس بات پر تمہارا شکریہ دا کرتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ پیغان نہیں ملا تو واقعی یہ بات ہے کہ علم حاصل کرنے والے شخص ایتناللہ کے معقول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تہاشا محفت ہے نہاظہ آپ نے آپ کو اس علم کے حصول کے اندر لگانا چاہیے جیسے یہ بات جب ان کی تھی کہ ہم جو شخص بھی علم کے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگاتا ہے دین کی محنت کے اندر لگا ہے وہ یہ نہ سمجھے گی میں کوئی چھوٹا مکا کام کر رہا نہیں اس معاشرے کا اس دنیا کا سب سے زیادہ اہم تنیم کام میں کر رہا ہوں اللہ رب العزت نے مجھے دین اس دنیا کے سب سے اہم کام کے لیے اس دنیا کے سب سے اہم کام کے لیے وہ کیا ہے اپنی دین کی حفاظت کے لیے بعض لوگوں نے ملکوں نے اپنی اپنی ملک کی حفاظت کے لیے فوجیں مقرر کر رکھی ہوتی ہیں اس فوج کے اندر اگر کوئی شخص داخل ہو جائے جو فوجی ہو وہ اس بات پر فقر محسوس کرتا ہے جی میں اس ملک کا سپاہی ہوں میں اس ملک کا معافظ ہوں اور جو کوئی شخص بھی اللہ کے دین کے علم کے اصول کے اندر لگ گیا وہ سمجھ لے یہ اللہ رب العزت کی جانب سے مقرر کرنا فوجی ہے اللہ رب العزت کی جانب سے جو فوج مقرر کی گئی ہے اس میں میرا نام شامل ہو گیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی فضیرت ہے بہت بڑی نیمت ہے جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ایک بات تو یہ ہے کہ انسان جس عمر کے اندر بھی ہے اس کو چاہیے اپنے آپ کو اس علم کے حصول میں لگا اس علم کے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے میں بھی اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اس علم کے حصول میں لگائے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث انتبار کا ہے کہ یا تو تم عالم بن جاؤ دین کا علم حاصل کرنے والے بن جاؤ یا دین کا علم سکھانے والے بن جاؤ دونوں نہیں بن سکتے تو دین کا علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ اور اگر دین کا علم حاصل کرنے والے بن جاؤ یا اگر دین کا علم حاصل کرنے والے بن جاؤ یا دین کا علم پڑھانے والے بن جاؤ یا دین کا علم حاصل کرنے والوں کے معابن بن جاؤ یا دین کا علم حاصل کرنے والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ چار میں سے کوئی ایک کام کرنا پانچمہ کام نہ کرنا کہ دین کا علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ نفرت کرنے لگنا ہو دین کے علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ منقومان ہوتے پیرو دنیا کے اندر لہذا ہمارے لئے بھی یہ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہکا افضل کام تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو دین کے این کے حصول کے لئے لگا دیں آپ دیکھیں نہ دیکھیں دنیا کے اندر مختلف لوگ صبح کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے سامنے صبح کے وقت مختلف چیزوں پر اتریہ کرتے ہیں ایک شب صبح کوڑتا ہے اللہ اس کے سامنے دو ہیٹوں پر رکھتے ہیں وہ ہیٹوں کو آپس میں جوڑتا ہے جوڑ کے مکان بناتا ہے بیوارے بناتا ہے لوگ اس کو مستری کہتے ہیں ویسن کہتے ہیں ایک شب صبح کوڑتا ہے اللہ اس کے سامنے کپڑے کو رکھتے ہیں وہ کپڑے کو کارتا ہے سلائی کرتا ہے لوگ اس کو دلزی کہتے ہیں این شہ صبح کو اٹھتا ہے اللہ رب العزت اس کے سامنے لوہے کے دو ٹکنوں کو رکھ دیتے ہیں وہ ان کو جوڑتا ہے ویڈ کرتا ہے لوگ اس کو لوہار کہتے ہیں ویڈر کہتے ہیں تو مختلف لوگ صبح کرتے ہیں اللہ نے کسی کے سامنے کچھ رکھ دیا کسی کے سامنے کچھ کرتے رکھ دیا یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت جس سے محبت فرماتے ہیں اس کی صبح اس انداز میں کرتے ہیں کہ اس کے سامنے اپنا اور اپنے معبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھ دے ہیں یہ کوئی چھوٹی نعمل تو نہیں ہے انسان اپنی مرضی زدہ ہی حاصل کر سکتا ہے یہ اللہ کا جناب ہے لہذا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس دین کے علم کے حصول کے اندر لگا دے نہیں لگا سکتا تو ان کا معامل بن جائے مالی اعتبار سے معاملت کر سکتا ہے مالی اعتبار سے معاملت کرے جس مالی اعتبار سے خرمت کر سکتا ہے اعتبار سے خرمت کرے جس بھی اعتبار سے خرمت کر سکتا ہے اپنے آپ کو اس علم دین کے لیے مدارس اور اہل مدارس کے ساتھ خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقع کرنے لگا دے اپنے آپ کو یہ تلوارے نے یہ بات ارشاد فرمائی جو کوئی شخص بھی یہ چاہتا ہے میں تو عالم نہ بن سکا اپنے آئندہ آنے والی لسلوں میں اگر علماء کو پیدا کرنا چاہتا ہے خود عالم نہ بن سکا اگر اپنی اولاد کو عالم بنانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ علماء کے خدمت کے اندر بیٹھنا کریں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا رکھے علماء کے ساتھ تعلق مند رکھے ان کی خدمت کے اندر وہ گزارا کریں ان کی خدمت کریں مدارس اور اہل مدارے کے ساتھ جڑ کے رہے اللہ رب العزق اس کی برکت سے اس کے آئندہ آنے والی نسلوں میں دین کا این کو فیض چشنے کو بہا دیا کریں لہٰذا خود علم حاصل نہ کر سکیں اگر کسی وجہ سے علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ آمن کریں آمن بہیں ان کے اور اگر آمن بھی نہیں بن سکتے تو آخری درجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کریں ان اللہ و ان علماء کے ساتھ ان قلباء کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر اللہ رب العزق انسان کی مقفلت کی فیصلے اور آخری بات یہ دین اور دینداروں سے بدکمان ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں نظر اللہ و علی رحمت اللہ رب العزق انسان فرمایا کرنے تھے جس کسی شخص نے بھی کسی بھی آلم کے خلاف اپنی زبان کو کھولا بدزبانی کی زبان کو علماء کے خلاف کھولا دینداروں کے خلاف اپنی زبان کو کھولا میں نے کبھی بھی ایسے شخص کو خادمہ بلغیر ہوتے میں نہیں دیکھا کل میں کے بہت آتے میں نہیں دیکھی ایسے شخص کی اور جو بھائی میں فرما دیتے ہیں لہٰذا ان علماء کی ان اللہ والوں کی قدر کریں ان نیک لوگوں کی قلباء کی دین کا علم حاصل کرنے والوں کی قدر کریں اگر اللہ نے اس زمرے میں آپ کو شامل کر لیا ہے جو اللہ کا اس پر شکر ادا کریں اور اس بات کی اہمیت سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کسی دین کی دیمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بکردگارِ عالم ہمیں دین کا علم حاصل کرنے والا بنائے اور دین کا علم حاصل کر کر اس پر حامل کرنے والا بنائے وآخر دعبانہ مالحمدللہ کے رب العالمین دعا کرلیجئے سبحانہ رب العلی بہا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارد وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وئلن تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم آتی مفوسنا تقراہا وزد کیها انت خیر من زکاہا انت بریوها و مولاها انت علی جلی قدیل اے کریم آقا ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں اللہم آلے گناہوں کو معاف فرماؤ ہماری تقاؤں سے در قدر فرماؤ ہمارے علموں کی بدلگوشی فرماؤ اللہ ہماری لگاؤں کو خاگ فرماؤ ہمارے دنوں کو صاف فرماؤ ہمارے سینوں کو اپنی محبن سی لبریس فرماؤ اپنے عشقی آدش ہمارے سینوں میں پیدا فرماؤ ہمارے آنگن سے اپنے ذکر کو جاری فرماؤ روحے روحے سے اپنے ذکر کو جاری فرماؤ ہٹی ہٹی بھوٹی بھوٹی میں اپنی یاد پیدا فرماؤ اے کریم آقا دین کے حصول کے لئے اے اللہ ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرماؤ اے اللہ نہ آپ ہمارے محتاج ہیں نہ آپ کا دین ہمارا محتاج ہے ہم آپ کے محتاج ہم آپ کے دین کے محتاج ہیں اے کریم آقا اپنے دین کے علم کے حصول کے لیے ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما دیجئے اے اللہ اس دین کے علم کے حصول کے ذریعے سے ہماری اصلاح فرما دیجئے اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے اور اس دین کی نشر اشارت کے لیے ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما دیجئے اے کریم آقا ہمیں علم اور علماء سے محبت ادا فرما دیجئے دینداروں سے محبت ادا فرما دیجئے اللہ ان سے بہت رکھنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے ان سے نفرت رکھنے سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے قریم آقا ہماری دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرما پردگارِ عالم جو مانگ کا عطا فرما مانگنا چاہئے تھا نہیں مانگ کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما اے اللہ انہیں جتنے جو کوئی بھی ممار ہے اللہ انہیں شفاعِ کاملہ عاجلہ مستمر ردائمہ رسیب فرما تو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی سبیل پیدا فرما اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکی ہیں تمام اور حمین کی کامل مغفرت فرما اللہ انہیں جنت الفردوس میں عالم حقام عطا فرما اے قریم آقا ہم میں سے جو کوئی جس کسی وجہ سے پریشان ہے اللہ تمام پریشان ہاں لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما جو کام کاروبار کی وجہ سے ملازمتوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اٹھ کے بے کاموں کا ہونا آسان فرما اپنے رحم سے بہت منزول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتبع علینا انکا انت تواب الرحیم اے رامالتین و حرم کی حفاظت فرما ہمیں بار بار اپنے در کا دیدار نصیب فرما اپنے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما اے قریم آقا ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما ہمارے شیر کی حفاظت فرما حالا جو لوگ اس ملک اسلام کے پشمنے انہیں ہدایت عطا فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چم چم کے دفع دور فرما وسلم اللہ تعالی حبیبی سیدنا محمد و آلی و اصحابی اجمعین برحمت کا یا رحم الرحمی